موسیقی 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 کے رازنے تک سلاکار سونل شرمہ اتیادی موجود رہے ہیں ہمیرپور کے دو دوسری دورے کے تحت سیم سکویندر سنگھ سکو نے بڑھ سر ودھان سبات شیدر کے انترگات گام جبل کھیریہ اور گروہ دا بند سمتانہ خرد کے لاہڑی لاہن گاؤں میں عابدہ پربابت پریواروں کے لیے چلائے جا رہے راحت اور پنرواز کاریوں کا نیرکشن کیا اور یہاں راحت اور پنرواز کاریوں کا جائجہ بھی لیا گیا وائی میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے سیم نے کہا کہ عابدہ سے پربابت لوگوں کو راحت پہنچانے میں ہماری سرکار گمبیرتہ سے کارنے کر رہی ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ عابدہ میں جن لوگوں کی جمینی تک شلی گئی ہیں سرکار کی نیتی کے انوسار بھومی ہین لوگوں کو تین بسپا جمین دینے کا جو پرابدھان ہے اس کے تحت جمین اپلبد کروائی جائے گی تاکہ وہ رہنے کے لیے مکان بنا سکے اور اس کے ساتھ انہوں نے آگے کہا کہ ہمیرپور کے گرمچاری چوین آئیو کو بدلنے میں سرکار شگری ہی کوئی نڈنے لے گی اور کوئی جگہ نہیں تو ایسی یہ ہوگی ہے کہ بیگ سے کھائی بندی اور ادھر گھر رہ گیا اور ادھر کھیت رہ گیا ایسی پستیتی میں جن کے مکان چلے گئے ہیں تو میں نے کہا کہ سرکار کی نیتی کی دوارہ تین بسپا جو جگہ ملتی ہے ان کو جگہ پلک کروائی جائے تاکہ وہ اپنے مکان بنا سکے اور جس پہ جگہ ہم جا رہے ہیں ایسی تباہی اور گہر ہم نے اپنی جیول میں پہلی بار دیکھتا اور اس رازدی کا سامنا کرنے کے لیے ہم سب کو تیار رہنا ہے ڈندل نے کہا کہ پچھلے دو مہینے لگاتار بھاری بارس سے پردیش میں بھاری تباہی ہوئی ہے اور جس میں بھاری جنتہ پارٹی کا کارکرتہ اس ترازدی میں پردیش کی جنتہ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھاڑا ہے انہوں نے پردیش کے پرتی ایک بی جے پی کارکرتہ سے آوہن کیا ہے کہ ویپدہ کی اس گھڑی میں سماج کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھاڑا رہے ہیں پچھلے ڈیڑھ مہینے میں لگاتار بھاری برسات کے کارن جو ترازدی ہوئی ہے اس ترازدی میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ نیرن تک سماج کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھاڑا ہے اور آج ایک بار پھر ہمارے کارکرتہوں سے ہم آہوان کرنے والے ہیں کہ اس ترازدی کی گھڑی میں ہمارا پرتیک کارکرتہ نیرن تک سماج کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کرکے اس پارٹی کا جو نیم مولی تھے وہ راشترواد کے اوپر آدھاری تھے چاہے وہ لال بال پال کا جمانہ ہو لالالاج پترائے ویپین چندر پال بالگنگا دھرتیلت یا آدھرنیے سورگیے گاندی جی کا سماجہ پرانتو 1947 کے بعد سے یہ پریوار کی پارٹی بن کر کے رہے ہمارشت پردیش کے سب سے بڑے جلہ کاغنا میں بھاری برسات سے 700 کروڑ روپے کا نقصان ویبین ویبھاغوں کو ہوا ہے ڈی سی ڈاکٹر نپون جنزل نے بتایا کہ جلے میں بھاری برسات کے چلتے جلہ شکلی ویبھاغ کو سیوہ 300 کروڑ کا نقصان ہوا ہے ویبین آ pojaw آپ کو بتا دے کہ پی ویبھاغ کو لگ بھار 300 کروڑ روپے اور ویدود وڈ کو پچاس کروڑ کا نقصان ہوا ہے یہ آخرے ویبھاک کے اور سیوپ لبد کرائے گئے ہیں اور اسے کے ساتھ ڈی سی نے یہاں بھی بتائے کہ برسات کے چلتے ہوئے لینڈ سلائٹ کو دیکھتے ہوئے جلے میں سترہ جگہ چنہت کی گئی ہیں جہاں جیولوجیکل انویسٹیگیشن کے لیے کہا گیا ہے سولہ ویدھان سپا شیطر کے پرمار ندر میں راڈار سروے کے کارے جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور جس سے کینٹرہ ویشوہ ودھیالہ ہمارشت پدرش کے ساتھ مل کر کیا گیا ہے دیکھیں اس سمیں جو ہے لگ بک سات سو کروڑ کے آس پاس انمانت ہے جو نقصان لگ لگ ویبھاگوں کا ہوا ہے جس میں فورموسٹ ہے ہمارا جو آئی پی ایش ڈیپارٹمنٹ ہے لگ بک سوہ تین سو کروڑ کے آس پاس جو نقصان ہے آئی پی ایش ڈیپارٹمنٹ کا ہی ہوا ہے اور لگ بک تین سو کروڑ کے آس پاس جو نقصان ہے جو ایش ڈیپارٹمنٹ کا ہوا ہے یہ آنکڑے ویبھاگوں کی طرف سے پردان کیے گئے ہیں اور اس سمیں جو سلائڈنگ لینڈ سلائڈنگ اور سنکنگ کے جو جو ایک ایپیسوڈز ہوئے ہیں یہ لگ بک سترہ لوگیشنز انڈیٹی فائی کی گئی ہیں پورے زلہ بھر میں جہاں پر جیولوجیکل انویسٹیگیشن کے لیے بھی ریکویسٹ کیا گیا ہے خبر شملہ سے ہے جہاں سنکھے کسان منچ کے پردیش سنیوجک حریش شوہان کا بیان سامنے آیا ہے اس دوران انہوں نے کہا کہ عبدہ میں کسان بھاگوانوں کے بگیچے اور جمینیں بہ گئی اس لئے سرکار ان پر بھاوت پریواروں کو جمین کے بدلے جمین دے اور اسے کے ساتھ سنیوجک کسان منچ کے پردیش سنیوجک حریش شوہان نے مانگ کی ہے کہ ارڈانی صحیف انعے بڑی کمپنیوں کے سیب خرید ریٹ مانکتا ہوں اور انیتہ نیجی کمپنیاں بھاگوانوں کا شوشن کریں گی یہ تراشتی جو ہے لگ بھگ 45 سے 50 ورش کے 78 کے بعد کی تراشتی اتنی بڑی تراشتی ہوئی ہے اور یہ ایک بڑا چیلنج ہے ہم سب کے لیے کہیں ایسا نہ ہو دیکھئے ہم 9 سال پہلے جو اتراخن میں ہوا تھا کدارنات بادرینات میں وہ بھی ہم سارے بھول گئے یہ کہیں ہمیں ہم سب کو سوچنا ہویا ہے کہیں یہ اگلے بس پھر سے تو نہیں ہوگا اس طرح کی اس تھی تھی یہ ہم سرکاروں کو ہم باگوانوں کو سوچنا ہے بہت بڑا نقصان ہوا ہے سڑکوں کو نقصان ہوا ہے این ایچ کو نقصان ہوا ہے آپ دیکھئے پندرہ دن تو ہمارا این ایچ چکی موڑ میں بن رہا ہم اگر الجام لگاتے رہیں گے سرکاروں کے اوپر تو اس میں کیندر سرکار بھی ہے راجیے سرکار بھی ہے این ایچ کے اندر سرکار کے اندر آتا ہے اور راجیے سرکاروں کے اندر سٹیٹ پر آتا ہے اور چھوٹی چھوٹی سرکار آتی ہے اس بار سیزن جو ہے وہ بری طرح سے باگوانوں کا خراب ہوا ہے کہ ایک تو فصل بہت کم تھی پہلے اور برساب جو ہے ہمارچل پردیش میں اتنی ہوئی ہے اتنی بڑی تراستی ہوئی ہے اس بار ہمارچل پردیش میں باگوانوں کے بہت سارے جو ہے اورچرز بہ گئے بہت سارا نقصان باگوانوں کو ہوا اور ریٹ پجھڑ ہو گیا باگوانوں کے اورچرز میں بیماریاں لگی اور اس مونسون نے جو ہے ہماری فصل کو ایک تو پہلے یادی فصل تھی اس کو اور آدھا کر دیا رازانی شملا میں ہر سال کے طرح اس سال بھی سناتن دھرمال سبحہ کی اور سے شریف کرشن جنباسٹ میں کا ایک سرچہ تسوہ پاشک اصف بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور اس افسر پر نگر کیردن اور ڈھاکر جی کی شروبہ یاترہ بھی نکالی گئی اس دوران پورے شہر کو سجایا گیا تھا وہی مندر کے پنڈت اومیش نوٹیال نے بتایا کہ کرشن جنباسٹ میں پر مندر کو ورندہون کی طرح سجایا گیا ہے ساتھ ہی سناتن سبحہ کے اوبصہ چیف گوپال شرمہ نے بتایا کہ شریف کرشن جنباسٹ میں اس طرح شہر ستمبر یعنی آج شملا میں دھوم دھام سے منائے جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ دس ستمبر کو سناتن دھرم سکول گراؤن میں ایک وشال بھندارہ آئیوزت کیا جائے گا اور تیس ستمبر کو پرادہ ارشبی کے اوپلکش میں چھپن ہوک کا کارکرم ہرشو اللہ سکھ کے ساتھ منائے جائے گا نند کے آنند بھائیو جائکنی آلالکی ہاتی گھوڑا پالکی جائکنی آلالکی انہی بھجنوں کے ساتھ آپ سب ملکر کئی بار پھر بھگوان سرکشن کا جو جنموت سب ہے اسے بڑے دھوم دام سے منا رہے ہیں سری سناتن دھرم سبارادہ کشن مندر اور یہ سبہ کا 134 وارسی کچھ سب ہے اس میں سبہ نے دیکھو پورا مندر ایک طرح سے پھولوں سے سجا رکھا ہے ایسے سبھائیو لگ رہی ہے مندر کی کہ جیسے ساکشات برندابن سری دھام یہی پہ پہنچا ہوا ہو مطرہ میں بھگوان کا جنم ہوا تھا لیکن اگر آپ اندر بھگوان کی اچھے بھی دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ نہیں کہ یہاں پہ برندابن نہیں ہے ساکشات مطرہ یہ بھی براجمان ہے یہ سبہ سناتن دھرم سبہ شملا کا 134 وارسی کچھ سب ہے جسے پورا ہرشو لاس کے ساتھ منایا جاتا ہے شملا کی جنتہ کو اس کچھ سب کا بے سبری سے انتجار ہوتا اور میں شملا کی جتنے بھی پربو پریمی جنتہ ہے میں سب کا ابھی نندن کرتا ہوں کہ آج وہ شری مندر میں جنور آئے بھجن کیرتن کی مڈلیاں آئے بھی ہیں مندر بہت اچھے طریقے سے شبھائیمان ہے تھاگر جی کی اپاک رپایاں جنوں پہ ہے آج آئیں سبہ میں تھاگر جی کے درسن کریں پلال اس بولیٹن میں اتنا ہی خبروں کی اور بھی جانکاری کے لئے بنے رہے ہیں مرسات نمازکار